اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک اور نئی اور اچھی جوب لے کر آئیں آپ کے سامنے جو کہہ نائی سی ویڈی کی جیہا جناب نیشنل انسٹیٹویٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈائزیز کی جو کہ ہمارے جو ہے جی پی ایم ایس یعنی کے جناب ہسپٹل کے سامنے ہیں اور کارڈیو ہسپٹل کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جوبز ہیں بہت ساری جوبز ہیں دیکھیں جوبز کی ڈیٹیلز ہیں بہت ساری جوبز ہیں اور جوبز جی اچھی ہے کہ اس جو ہے بہت باریک لکھاوا ہے صحیح طریقے سے پڑھا بھی نہیں جا رہا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیج آپ کو گھر بیٹھے آپ کے ورسپ نمبر پر مل جائے اور آپ جس پوسٹ کے لیے چاہیں وہ اپلائی بھی ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے انہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تمام معلومات جانیے اور اس کے ساتھ اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر مجھ سے پلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کو دکھ رہے ہیں سکرین پر جائے کائش اور ایزی پیسے کا تو اس میں آپ مجھے جو ہے پچاس روپہ کا جائے کائش یا ایزی کے پیسے کریں گے تو میں آپ کو جو ہے پورا فارم جو بھیج دوں گا اور جس پوسٹ پہ آپ بولیں گے اس پوسٹ پہ آپ کا جو ہے اپلیکشن فارم بنا کے آپ کو دے دوں گا ٹھیکی جی اپلیکشن فارم بنا کے آپ کو دے دوں گا اور پھر آپ اس میں سممیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کہ اس میں لکھا ہوگا ہے طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تو گھر بیٹھے آپ اپلیکیشن فارم فل کر کے اپنے نام کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں صرف اور صرف پچاس روپے کے ایزی پیسہ یہ جیس کیش میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں آخری تک پورا تاکہ آپ جان پائیں کہ آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں نائے سی ویڈی کی جوپس کے جناب ہمارا سوشل میڈیا گروپ جوائن کرنے کا طریقہ کار آپ نے دیکھا اور اگر برسپ گروپ یا ٹیلیگرام گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے ویڈیو کے نیچے ہی ڈسکریپشن میں موجود ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیسنے کے بعد کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ جائے گا کوئی چیز بتانے سے رہے گی میرے تو ویڈیو کے نیچے کومرس بوکس ہے وہاں پہ ڈسکس کر لیجئے گا میں آپ کے سوال کو اجواب دوں گا اور تمام پرشانیوں کو حل کروں گا سب سے پہلے نائے سی ویڈی کی جوپ ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر لوگ پوشتے ہیں سندھ گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں ان کو کیا ہے کراچی، سککر، ٹی ایم کے، حیدرباد، لڑکانہ سیون، سکر، نوابشا، خیرپور، مٹھی اور لیارین تمام جگہوں کے لیے جو ان کے آفیس ہیں ان کے لیے یہ کیریئر اپرچونٹیز ہیں دیکھیں مینیجنگ مینیجر الیکٹریکل سرویسز گریڈ ہے سترہ میریٹ بیس پر بیچلور فر انجینرنگ نو سے دس سال کا آٹھ سے دس سال کا تجربہ اچھا جب دیکھیں اسی طریقے سے مکمل بہت ساری جوپس ہیں جو میں تمام آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت ساری دے ہو جائے گا بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو یہ ویڈیو کو میں نے یہاں روکا ہے آپ یہاں سے پرس کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جومز ہے کس پوز پر اپلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹے یہ پیج حاصل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ صرف پچاس روپے میں لوں گا اور تمام لیٹیلز آپ کو دے دوں گا پھر جس پوز پر آپ بولیں گے میں آپ کو اپلیکیشن فارم فل کر کے آپ کے نمبر پر دے دوں گا اپلیکیشن فارم کا کیا کرنا ہے وہ آپ اس میں ویڈیو میں جان لیں گے اچھا آخر کی جو چھوٹی بہت جو میٹرک یا میٹرک سے نیچے کی جو ان کو میں ڈسکس کروں گا ضرور تاکہ اب یہ دیکھیں یہ ہے سپر وائزر مینٹیننس ڈی اے ای الیکٹریکل سیویل اے سی ٹیکنیشن ٹھیک ہے ڈی اے ای ویکنسیز پریمری ہو پانچ کلاس پاس ہو الیکٹریشن کی ویکنسیز ٹھیک ہے میٹرک ہو وائرمنٹ کا سارٹیفیکیٹ پھر جی پینٹر ہے پلمبر ہے فیلو بوٹسٹ ہے سینئر سکیوٹی گارڈ ہے سکیوٹی گارڈ ہے اور ٹرینی پرفیوزن ہے ٹرینی الیکٹریشن ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے ٹرینی الیکٹریشن کا تو خیر بی ایسی ہے سکیوٹی گارڈ کے لیے ریٹائر فروم آرمی ٹھیک ہے آرمی سے ریٹائر ہونا چاہے تعلیم تجربے کا اس میں ریکوارمنٹ نہیں ہے کوئی تمام پوسٹ آپ نے پڑھ لی دیکھ لی سمجھ لی یہ میں نے پیج جو ہے شیئر بھی کی تھی اپنے گروپ میں اگر آپ نے گروپ جوائن کیا ہے تو وہاں سے آپ کو مل بھی گیا ہوگا یہ پیج ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اپلائی کس طرح کرنا سب سے ہم بات ہے اگر کسی بھی پوسٹ کے اہل ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اپلائی کرنا تو اپلائی کس طرح کریں گے اس کے لیے کہ سب سے پہلے جو ہے ایکسپیرینس ہونے چاہیے آپ کو اسی بھی ہسپیٹل کے حوالے سے ٹھیک ہے جی یعنی کسی بھی ہسپیٹل میں جوب کرنے کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے آپ کے پاس پھر اگر ہے تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس اور اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھی آپ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا نہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن بہتر ہے کہ اگر ایکسپیرینس ہو کسی جوب کا ہسپیٹل میں تو اچھی بات ہے اچھا جی اس کے بعد وہ جنرل چیز جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جو آپ اپلیکیشن تیار کریں گے اس کے اپلیکیشن کے جو ہے سب سے پہلے اپلیکیشن تیار کیجئے یہ دیکھیں گے اپلیکیشن نیشنل انسیٹیوٹ آف کارڈیو اسکولر ڈائزیز ٹھیک اپلیکیشن پوسٹ آف آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جی پینٹر ٹھیک ہے جی پینٹر کی جو پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو گریڈ ہے پانچ میٹرک ہے اور پانچ سال کا آپ کے پاس اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی آپ لکھیں گے اپلیکیشن فور پوسٹ آف پینٹر یہاں نیم فادر اس طرح آپ کی ڈیٹیلز ساری جو بھی آپ نے پڑھا ہے جتنے آپ پڑھا ہے جہاں جہاں جوب کی ہے وہ تمام ڈیٹیلز یہاں پیس پیج پہ لکھیں گے اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا گھر بیٹھے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے تو ورسپ نمبر کے ذریعے ہوگا اچھا جی اس کے بعد دیکھئے اپنے یہ بنا دیا تمام اپلیکیشن میں یہ پورا آپ اپلیکیشن فارم بنا دیا یہی آپ کی سی وی بھی ہے اس کے بعد آپ کو تمام ڈاکومنٹ لگانے ہیں ایڈوکیشن ایکسپیرینس سارٹیفیکیٹ جو جو آپ نے یہاں پہ چیزیں لکھی ہیں انہیں ایسی کی کوپی اپنی پکچرز کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کالیفکیشن اور جو ایکسپیرینس کے تمام سارٹیفیکیٹ اس کے ساتھ لگانے ہے پاسپورٹ سائز پکچر لگانی ہے دو اپشن اگر آپ اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے بھیجنا ہے تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگا کر انویلپ میں ڈالنا ہے انویلپ کے اوپر رائٹ سائٹ پہ دوبار آپ نے لکھنا جس پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے اور ہومن رسورس ڈبارٹمنٹ نیشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو اسکولر ڈائز رفیقی ایچ جے شہید روڈ کراچی سیون ڈبل فائی ون زی اور یہ انتیس مارچ آخری تاریخ ہے یاد رکھیں کہ انتیس مارچ آخری تاریخ ہے اس کی ٹھیک ہے جی اس ایڈرز پہ آپ کو بھیجنا ہے انتیس مارچ سے پہلے تو اگر آپ شوپ پہرنا چاہتے ہیں تو شوپ آج جائی اور اگر آپ ورس کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو ورس کے ذریعے کر لیجئے اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو بھی